سبق نمبر 20 ہیلن کیلر آج ہم اس سبق کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں نمبر ایک ہے ایک جملے میں جواب لکھئے ہیلن کیلر کے والدین کا کیا نام تھا جواب ہیلن کیلر کی والدہ کا نام کیٹ اور والد کا نام عورتر تھا ہیلن کیلر کونسی زبانیں سیکھ گئیں جواب ہیلن کیلر نے انگریزی کے ساتھ جرمنی لاتینی یونانی اور فرانسیزی زبانیں سیکھ گئیں اگلا سوال ہے ہیلن کیلر نے اپنی کتابیں کونسے حرف کی مدد سے لکھی ہیں جواب ہیلن نے اپنی کتابیں بریل حرف کی مدد سے لکھی ہیں اگلا سوال ہے ہیلن کو دنیا کے کونسے سب سے بڑے انام سے سرفراس کیا گیا ہے جواب ہیلن کو دنیا کے سب سے بڑے انام یعنی امن کے نوبل انام سے سرفراس کیا گیا اگلا سوال ہے کہ ہیلن کو دنیا نے کس طرح اترکا ہے جواب دنیا نے ہیلن کیلر کی یاد کو زندہ رکھنے کے لئے مختلف ملکوں میں ان کے نام پر شہرہ ہیں بنائیں چورہوں کو ان کا نام دیا گیا اور ان کے وطن میں ان کا مجسمہ نصب کیا گیا اگلا سوال ہے کہ مختصر جواب لکھی ہے نمبر ایک ہے والدین نے ہیلن کو کس کے حوالے کیا اور کیوں جواب جب ڈاکٹر نے ہیلن کے اندھی اور بحری ہونے کا اعلان کر دیا تو وہ انہیں لے کر ڈاکٹر گراہم بیل کے پاس گئے اس زمانے میں وہ بحرے پن کے مرض پر تحقیق کر رہے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہیلن کو اینی سیلیوان کے سپرد کر دے جو گنگوں کو بولنا سکھانے میں ماہر تھی اگلا سوال ہے ہیلن نے تعلیم میں کون جی سنت لی اور کس عمر میں جواب ہیلن نے تعلیم میں بی اے کی سنت چوبیس برس کی عمر میں لی اگلا سوال ہے کہ معذروں کی بھلائی کے لیے ہیلن نے کیا کام کیے جواب معذروں کی بھلائی کے لیے ہیلن نے دنیا کے پچیس ممالک کا دورہ کیا اور وہاں کے اندھوں اور بہروں کو راحت پہنچائے ان کی تخریروں سے معذروں کی تھارز بنتی اور ان کی ماہر سی امید میں بدل جاتی تھی اگلا سوال ہے کہ سبق کی روشنی میں درچزل جملوں کی وضاحت کیجئے نمبر ایک ہے جن لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں جواب اپنی آپ بیٹی میں ہیلن نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنی سہیلیوں کا امتحان لیتی تھی ان کی ایک سہیلی جنگل کی سیاد سے لوٹی تو ہیلن نے اسے پوچھا کہ اس نے وہاں کیا کیا دیکھا سہیلی کا جواب تھا کہ کچھ خاص نہیں اس جواب پر انہوں نے کہا جن لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں جنگل میں سینکڑ دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں بہت کچھ دیکھنے اور محسوس کرنے کے لائق ہوتا ہے لیکن آنکھ والے سرسری گزر جاتے ہیں اگلا سوال ہے کیا ممکن ہے کہ کوئی جنگل میں گھنٹا بر گھومے پھیرے اور کوئی خاص چیز نہ دیکھے جواب ہیلن کی سہیلی نے جب یہ کہا کہ جنگل میں اس نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی تو ہیلن کو بڑا تاجب ہوا اس نے کہا کہ کوئی شخص جنگل میں گھنٹا بر گھومے پھیرے اور اسے کوئی خاص چیز نہ دکھائی دے یہ عجیب بات ہے ہیلن کا خیال ہے کہ جنگل میں سینکڑ دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں سلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتا بلکہ ناخدری کرتا ہے کیونکہ انسان اس چیز کی آس لگایا رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے وہ ان چیزوں کے خدر نہیں کرتا جو اس کے پاس ہے اگلا سوال ہے کہ لکھئے کہ ہیلن نے خوت لمز کو کن حواظ کے لئے استعمال کیا جواب ہیلن نے خوت لمز کو دیکھنے سننے اور سنگنے کے حواظ سے استعمال کیا تو آج ہم نے سبق ہیلن کے لئے کیا سوال و جواب دیکھیں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے ٹوپک کے سوال و جواب دیکھیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں